پہلے تو یہ خبر پوری تہاں سے جھوٹی ثابت ہو گئی کہ ایلوش پر جو انٹیروگیشن کی خبر سامنے آئی تھی جو نارڈا پولیس نے کی وہ پوچھتاش صرف تیس منٹ کی تھی تین گھنٹوں کی نہیں تو وہیں اب انہیں لے کر ایک اور خبر آ رہی ہے سامنے جس کے سچائی فلحال کوئی نہیں جانتا لیکن سورسز وارہ میڈیا دوارہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہیں جہاں ایلوش شادف جیل میں ہیں یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ایلوش شادف نے دو دن سے کوئی ولاغ نہیں ڈالا کل تو سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی تھے اور آج ایکٹیو بھی نہیں ہے انٹیروگیشن کی وقت پر وہ ولاغ کا پورا دن انہوں نے کینسل کر دیا ولاغ کینسل کر دیا اور اسے شیئر نہیں کیا اور کل کا سارا دن آخر وہ کہا تھے کوئی نہیں جانتا لیکن آج بھی نہ ولاغ کل کے دن کا شیئر کیا گیا ہے اور نہ ہی آج بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے تو اسی وجہ سے یہ خبریں فیرائی جا رہی ہیں میڈیا میں کہ ایلوش شادف جیل میں ہے کیا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سچائی ہے ابھی تک اس کی کوئی بھی پشتی نہیں کی جا سکتی لیکن ایلوش شادف اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں یا ولاغ تو آگوں کا آنا ناممکن ہے تو انتظار ضرور رہے گا اس خبر کی بھی جھوٹے ثابت ہونے کا کیا کہنا ہے اس پر آپ سو بھی کا کومنٹ سیکشن میں لکھے گا ویڈیو کو لائک سے چینل کو سبسکرائب کے بنام بلکل بھی نہ جائے موسیقی